نیوز ایٹی انڈیا میں اسد اویسی صاحب کے بیان کو آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جس دن ماں باپ مرے وہ تاریخ ہم بھول جائیں گے کیا بھڑکانے کی عوشکتہ کیا ہے کیا اس سے زیادہ ووٹ مل جائیں گے نہیں بھڑکانے والی بات نہیں یہ حقیقت بتایا انہوں نے اسد صاحب نے یہ کہا کہ جو بپکش پارٹی ہر چیز کی بات کر رہی ہے چھے ڈیسمبر کو کیوں یاد نہیں کر رہے چھے ڈیسمبر جو ہماری نظر میں کالا دین نے ڈیپوکرسی جو ہسٹری کی تھی انڈیا میں ہماری بابری مجد کو دوکرز شہید کر دیا گیا اس کے بعد میں سپریم کورڈ نے آستا کی بنیاد پر فیصلہ دیا اور اب رام مندر بن گیا پرانپرتشتہ ہو گئی کل موڈی جی نے کافی وہاں پہ بھاشن بھی دیا میں پوچھنا جاؤں گا عمید عبیش دیوگن جی کہ کیا موڈی جی جو بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور کل جو بھاشن دیا اس کا کہ کوئی بھی سنتا ہے کیا آپ کو بات بتاؤں گا مہاراشٹریک کے ادر میرا روٹ کی جو مومبائی سے صرف ایک گھنٹے کے رستے کے اوپر ہے یہی رام بھک کیا کہ سب لوگ 300-400 بائک لے کے آگے مسلمانوں کی کالونیوں کے اندر گز گئے جہشی رام کے نعرے لگائے مہیلاؤں کے ساتھ چھیڑ خانی کی لیکن 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 آپ پر پولیس نے کاروائی کری ہے ایف آئی آ ریجسٹر ہوئی ہے بلڈوزر چلے ہیں اور مسلمانوں کی بلڈوزر کس پہ چلے ہیں جس نے غلطی کری ہوگی وہاں چلے ہوگی کوٹ تہہ کرے گا میٹر تہہ نہیں کرتا جی گوڑا بھاٹیا کی گوڑا بھاٹیا کی سرکار ہے مہاراست میں ایک چکر ایک چکر بھائی یہ غلط کر رہے ہیں یہ لوگ کچھ لوگ یہ ہمارے سماج میں بھی ہے تمہارے سماج میں بھی جو گئے تھے وہاں پہ موٹر سائیکل پہ لیکن جو جو دارے بازی کیا وہاں پہ لڑے اور آپ پولیس نے آ کے آج وہاں پہ مسلمانوں کی دکانوں کو توڑ دیا میرا 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 نمیدن ہے میرا میرا نمیدن ہے میرا نمیدن ہے بگر یہی تو آئینا آشا کا استعمال نہ ہو کاریفرم کے اندر اوکی گوڑا بھاٹیا آپ میں تو بتا رہا ہوں پیار سے بات کر رہا ہوں نہیں بلکل بلکل کیونکہ آپ نے آپ نے بلا کہ مسلمانوں کے گھر وہاں توڑے گئے تو ہم کہیں نہ کہیں دیکھیں چاہے آسد اوویسی ہو چاہے وارث پتھانو اکسانے کا پریاس کر رہے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ارسنگ کے ایک ووٹ بینک کے ایک ریس لگ گئی ہے اوویسی صاحب نے صبح بیان دیا شام آتے آتے اللہ کی قسم کھالی ممتب انرجی نے سوچئے کیا کھانے کی ضرورت تھی قسم آپ اپنا کرم کریے آپ کو ووٹ ملے گا اس کے بعد مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ووٹ نہیں دیں گے وہ کافر ہے بھائی جو ٹی ایم سی کو ووٹ نہیں دے گا وہ کافر ہو جائے گا اگر ٹی ایم سی کو ووٹ نہیں دے رہا اب اسی حساب کو ووٹ دے رہا ہے یا پھر کانگریس کو کوئی ووٹ دے رہا ہے تو وہ کافر ہے میں نے دے رہا تو کافر ہو جاؤں گا کیا یہ کہنا غلط یہ کہنا میں اگر ٹی ایم سی کو ووٹ نہیں دوں گا تو کیا میں کافر ہو گیا یہی کہہ رہی ہے ممتہ میرے جی ایک سکنے ایک چلی میں ایودیا جی میں تھا اور میرا نیویدن ایویوز آپ بھی ایودیا کو ایودیا جی کہیے کیونکہ رام کی نگری ہے اس کا کنکن رام کا ہے اور میں آتا ہوں گورا بھاٹیا جو بات کہہ رہے ہیں وارز پتھان آپ کا شاسن ہے کیونکہ مہاراستر میں آپ کی مکہ منتری ہیں اپ مکہ منتری ہیں بڑا عروپ ہے اس کا جواب میں وارز بھائی کی بات کو سن رہا تھا ہم سب جانتے ہیں ہمارا بھائی کنہیہ مارا گیا اس کا سر جو ہے تن سے جدہ کر دیا تو اگر آپ کے چینل پہ میں آکے کہوں کہ سارے مسلمانوں نے ایسا کیا تو کیا وارز بھائیہ کو اچھا لگے گا میں کہوں کہ وارز پتھان بھی سر تن سے جدہ کر دیتے ہیں وارز بھائی کو ایک بات سمجھنی ہوگی یہ جو بھڑکانا ہے لڑانا ہے نا یہ بند کرو اب زہر اگلہ بند کرو اس لئے کہہ رہا ہوں آپ نے کہا سارے رام بھکتوں نے یہ کیا ہماری جو بہنیں ان کو چھیڑا اگر کوئی اپرادی ہے تو وہ بہرے کہا ہر سمجھ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کیا نہیں امیر جی ایک الیت بات ہے ان کو شان کر رہی ہے شاند شاند ایک 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 گروہ بھاٹی آپ کی چاریس سکین بچے ہو میک او پوائنٹ دیکھئے یہ جو کہہ دینا سبی رام بھکتوں نے ایسا کیا لڑکیا چھیڑی یہ راہول گاندی کی جو سوچ ہے نا لڑکے لڑکیا چھیڑنے مندر ایک بات ضرور کہوں گا اپرادی کا دھر نہیں ہوتا ہے کسی نے اپراد کیا ہے تو اس کو سزا بھی ہوگی اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن اویسی کا یہ کہہ دینا جو انہوں نے آج کہا ہے چھے دسمبر کے دن کو ہم اس لیے نہیں بھول پائیں گے جیسے تمہارے باپ یا مات کی موت کو بھول سکتے ہو کیا تو میں کہنا چاہتا ہوں کسی کا باپ اور کسی کی ماں اگر غلط کرے اور وہ دوسروں کے مندروں کو توڑے اگر وہ گالی دیو بھرشتہ چار کرے تو بھائیہ ایسی ماں اور باپ کو تم تو یاد کرو گے لیکن جو محلہ ہوگا وہ کہے گا کہ ٹھیک ہوا ہے سروت ڈیالے کا فیصلہ آیا اویسی جی کیوں نہیں مامتے ہیں کیا کوئی بتائے گا مجھے کیوں اویسی جی یہ بھڑکاؤ بھاچڑ دیتے ہیں اور ان کا جواب 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 وہ ایک پانک سے سکم ہے لیکن اس کے بعد بھائی سروت ڈیالے کا فیصلہ آیا تو آستہ کی بنیاد پہ آیا سروت ڈیالے نے تو اس میں بھی یہ بھی کہا کہ جو مسجد کو ڈیووڑنٹس پر ایک تھا تو اس پہ کنجھے بھی سم دہی گئی اپیل کے اندر سزا نہیں کرائے سروت ڈیالے نے تو یہ بھی کہا کہ کوئی ٹیمپل نہیں تھا کہ ٹیمپل کو توڑ کے مسجد بنائی گئی اب میرا ٹن امیج بھائی ان کو بند کر رہے ہیں ان کو رکائی امیج بھائی جی گورو گورو بھاٹی آپ نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا میں نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگ ایسے ہیں ہر سمائج میں کچھ ایسے تطوہ ہوتے ہیں آپ نے کار رام بکتوں رہے گورو کے لیے اتنے بڑے دن آپ موٹر سائیکل لے کے جاؤ گے وہاں پر جا پر ایک بھی نون مسلم نہیں ہے مسلمانوں کو جاؤ گے مسلی میں نارے لگاؤ گے کچھ مریلا کو چھڑو گے اس کے بعد مہارشتر میں پولیس آپ کی سرکار آپ کی آئے گا بلڈوزر سے ان کی دکانوں کو توڑ دو گے یہ کہا کہا انصاف ہے یہ کہا گھنیا ہے آپ اگر ماریں گے تو کوئی سامنے ساکے سوال بھی نہیں کرے گا کیا سوال کرنے کے اوپر سزا ہم کو ہاں اور وہاں پہ کچھ نہیں یہ کہا گھنیا ہے اور دیکھیں میں نمیدے نہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں محلے کسی کے نہیں ہوتے محلے سب کے ہوتے ہیں کوئی مسلم محلہ نہیں ہے کوئی اور محلہ نہیں محلے تو سب کے ہے سب کے ہے کوئی کہی جائے لوگ تنطر ایسے دیکھ سے آئے لوگ تنطر ہے اس دیش پر جائے جی 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 ملک ایک یوگ تھا ایسے محلو والا لیکن اب یہ یوگ نہیں ہے وہ محلو والا اب یہ یگ ہے سرب دھرم والا اس میں کوئی کسی کا محلہ نہیں ہے سب کے سارے محلے انہوں نے پھر سے سمیدان کو تارتار کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہیں محلہ اور ہوحلہ والے اور ہم ہیں پورا دیش ہمارا ہے اور کیوں کہتا ہوں انہوں نے سمیدان نہیں پڑھا یاد کریے تمیل لادو سرکار نے جو پران پرتشتہ کا لائیو ٹیلی کا سونا تھا اس پر روک لگائی تھی پالوں میں سروو ٹیلی نے قرارا تھپڑ مارا اسٹیلن کو اور کیا کہا انہوں نے کہا مسلم رہتے ہوں یا ہندو رہتے ہوں کسی محلے میں کوئی فرق نہیں پڑھتا پورا دیش سب ناغرکوں کا ہے اور یہی بات یہاں لاغو ہوتی ہے اگر ایک بھی ہندو نہ رہے محلے میں تو بھی ہندو کو حق ہے سکھ کو حق ہے کہ وہ اس محلے میں جا سکے جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں یہ جو سوچ ہے نا تمہاری کہ مسلمان رہتے ہیں اس کے ہندو نہیں آسکتا ہے چھڑنے کے لئے گئے تھے چھڑنے کے لئے گئے تھے چھڑنے کے لئے گئے تھے وہ تو کانون تائے کرے گا وہ تو پولیس تائے کرے گی وہ تو پرشاست تائے کرے گا لیکن لیکن وہ چھڑنے کے لئے گئے تھے لیکن محلہ تو آپ نے ایک طرفہ بنا دیا کہ وہ محلے ہی مسلمانوں کا تھا وہاں ان کو جانے کی ضرورت کیا تھی ارے پورا دیش سیلیبریٹ کر رہا تھا یہ ہر گھر میں تھے راک کو کوئی جاتا ہے کسی کے گھر پہ آپ کے گھر پہ کوئی آئے گا آپ کے گھر پہ کوئی آ جائے گا سوال تو کریں گے نا بھائی بھائی محلے کیسے ہو گئے ایک ایک کر کے سندیس کو اللہ آل 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 سائلنٹ بیویک شیروہ ستب ہے میرے ساتھ انراک بدوریا بھی ہے دونوں سممانت مہمان ہیں بیویک جی آپ کے پاس میں آتا ہوں بیویک جی آپ کے پاس میں آتا ہوں